حضرت امام جعفر صادق کا عیسال سواب کیا جا سکتا ہے عیسال سواب تو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے تاریخ کی تو قید نہیں ہے بائیس کو بھی ہو سکتا ہے نیت پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت عیسال سواب کی ہے وہ جس ہستی کے لئے ہے جس بزرگ کے لئے ہے تو وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی البتہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عیسال سواب میں قید شراحط یہ فالتو چیز ہے شراحط کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مٹی کے برطنوں میں ہو نیاز نیاز ہم کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے عیسال سواب کو کوئی چیز جو رکھی جائے اس کو برکت کے حوالے سے اور عدب کے حوالے سے ہم اس کو نیاز کہتے ہیں تو شرط یہ اگر ہو کے مٹی کے کونڈوں میں ہو تو یہ بیکار شرط ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی برطن میں عیسال سواب کی کوئی چیز پکائی جا سکتی ہے کھلائی جا سکتی ہے پھر شرط اگر یہ ہو کہ یہ صرف مرد کھائیں عورتیں کھائیں یا مرد نہ کھائیں یا ایسا یا ویسا یہ بھی شرط لغو ہے اور باطل ہے بیکار ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے اور کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ سگریٹ پینے والے ہیں وہ یہ نیاز نہ کھائیں یہ سب فضول باتیں ہیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ عیسال سواب جو کہ ہمارے دین میں ایک درجہ ہے اس کا اسلام میں عیسال سواب کا ایک درجہ ہے اور شرعی مسئلہ ہے اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہے عیسال سواب وہ آپ کریں اب وہ کھانے پینے میں کی بھی کیا جا سکتا ہے خیرات پیسے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے کپڑے اللہ کی راہ میں دے کر سواب کی نیت کی جا سکتی ہے غرص کے جب عیسال سواب ہم کہتے ہیں تو اس میں کھانے کی چیز پینے کی چیز پہننے کی چیز یا استعمال کرنے کی کوئی چیز یہ سب عیسال سواب ہو سکتا ہے کیونکہ اصل مسئلہ ہے نیت کرنا کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا اس کا سواب فلاں بزرگ فلاں ہستی فلاں شخصیت کی روح کو پہنچا اب یہ پہنچانا ہے یہ اللہ کا کام ہے ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیں تو جہاں تک امام جعفر صادق اللہ کی عیسال سواب کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک کے لئے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو صرف کہنے کا مقصد کیا تھا کہ شرائط جو فضول والی ہو ان کو اس میں سے ہٹا دیا جائے اور عیسال سواب جو ہے وہ کر لیا جائے پھر اس میں بھی یہ قید نہیں ہے کہ صرف کھیر پکائی جائے ایسی کوئی قید ہی نہیں ہے جو چیز بھی آپ پکا سکتے ہو گھر میں اور حضرت امام جعفر صادق کہ فاتحہ عیسال سواب کر سکتے ہو وہ جائز ہیں وہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا قید اور شرط اس کے بغیر جو بھی عیسال سواب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اللہم یا رب العالمین